ایسن میڈیکل کالیج میں سوموار کو مریضوں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی ایسن میں مریضوں کی بھیڑ ادھیک ہونے کی وجہ سے کئی مریض اور ایسن میڈیکل کالیج کے کرمچاری آپس میں بھیڑ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے ایسن میڈیکل کالیج میں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بھیڑ ادھیک ہونے سے اور اپنا نمبر پہلے آنے کی جلدبازی میں ایسا ہوتا رہتا ہے ایسن میڈیکل کالیج میں جب بھی یہاں کوئی چھٹی ہوتی ہے یا کوئی توہار ہوتا ہے اس کے بعد جب اوپیڈی کھلتی ہے تو اس میں مریضوں کی بھرمار ہوتی ہے آج یہی نظارہ یہاں پر ہے آپ دیکھیں چاروں طرف آپ کو صرف اوپیڈی کامپلیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آپ کو بھیڑی بھیڑ نظر آ رہی ہے سری سری آپ کو نظر آ رہے ہیں چاہیں بچہ ہو بزرگ ہو جوان ہو محلہ ہو پرش ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی اس بھیڑ میں لگا ہوا ہے لائن میں لگا ہوا ہے اور اپنے علاج کے آنے کی جو باری ہے اس کا انتظار کر رہا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گرمی اور اتنی امس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے ہر کوئی مریض اس کا تیماردار ہر کوئی پریشان ہے اگر جو اگر یہاں پر مریض پریشان ہے تو اس کے جو تیماردار ہیں وہ بھی اسی چیز سے پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی گرمی اور امس ہے اور سب سے زیادہ اس گرمی اور امس میں وہ مریض یہاں پر آ رہے ہیں جن کو سردی خانسی زگاں میں وارل فیبر کے شکار ہیں اسکن کی سب سے بڑی پرولم اسی موسم میں آتی ہے کیونکہ برسات اور گرمی کے جو جو امنٹی جو پیدا ہوتی ہے جو امس پیدا ہوتی ہے اس سے اسکن ڈرائے نہیں رہ پاتی پسی نے زیادہ رہنے کی وجہ سے کئی طرح کی سمجھ سے آیا کیا اچھا آپ بتائیں بھی ہیں کیا کیا کس طرح دکت آ رہی ہیں یہاں پر کوئی میرے سار یہاں پر درد تھا میں اس کی دوا لینے آیا ہوں یہاں پر ترند کام ہو گیا کی کافی تیم لگا ایک گھنٹے میں سارا کام ہو گیا دوائی لینا ہے بس کافی جو مریض ہیں ان کو وقت لگ رہا ہے اور سٹیچر پر لگاتا ہے مریضوں کو ادھر ادھر لے کے جائے جائے رہا اور دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف جو ایک مریض یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے کہ کب ان کی باری آئے گی اور کب وہ اپنا علاج کرائیں گے اور اسی طرح ہے اسی طرح جو کورسیاں جو دے ہیں ادھر جو کورسیاں ہیں وہ ساری وہاں پر بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ سوامبار کے دن بہت اوپیڈی ہیوی رہتی ہے اور جس سے مریضوں کو کئی طرح کی جو سمسیاں ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ میں جو یہ پریشانے جب ہوتی ہیں تو مریض پریشان ہوتے ہیں ان کو علاج میں دیری ہوتی ہے تو کل ملا کر کہے جائے کہ مریضوں کو ایک جنگ سی لڑنی پڑتی ہے اس 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 ایس ایس ان مرکل کالوج میں علاج لیتے ہوئے کیمیمن جو رہل سانت کے ساتھ لکشمی رات سنگھ سینئر زاگڑا